یہ حکومت نہیں ہے جو بھی آئی یہ حکومت ہی تھی نہیں جب کمان ایسا ہوگا پھر ویسا ہی ہوگا تو وہ ڈاکوں کی جماعت پھر وہیں تھیری اس بندے نے پہلے سے دس گنہ زیادہ خدمت کی دس گنہ زیادہ خدمت کی اور ان سے انہوں نے پوچھا یار تم بہت خوش ہو گا جب بتاؤ آپ نے پہلے سے زیادہ تھی اور بہت خوش بھی اور بڑا اکرام اعظام کیا اس نے کہا اللہ والو تمہیں کیا پتا ہے یہ میرا پچا جن تھا جب آپ چلے گئے میں نے رات خدمت کی میں نے اللہ سے کہا میں نے کہا اللہ ان کی ہو لی ہے دیکھ لوگوں والے ہیں ان کا چہرہ ان کے سروں پہ دستار ہے اور یہ پوری رات میں میں نے ان کا اکرام خدمت کی ہے اور میرا یہ گمان ہے یہ سارے اللہ والے ہیں تو ان کی برکت سے یہ میرا بچہ جو بیمارت میں سیسیت ادا پر آیا اور پھر فرمایا کہ میرا وہ بچہ ہے وہ دیکھو اب دوڑ کے آ رہا ہے خالق جدہ تھا یہ اکھ نہیں سکتا تھا اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا آپ کی برکت سے ہم اس دکھوں جیسے اروان ہوگے ان کی آنکھوں میں آسوں کہ یار ہم تو چور ہیں دھاکہ مار کے آئے اور اس برلی کی محبت اس کا گمان اس کا پیار اس لباس کے اوپر ہو لیا کہ اوپر اس میں اتنا گمان کیا اور اللہ نے اس کے بچے کو شخواب ہی دے دی اگر ہم اصل اسے ٹھوڑا کر لیں اور اللہ والے بننے کی نیت کرنے پھر اللہ کیا کرے گا تو پھر انہوں نے اس پوری جماعت نے توبہ کی اور کہا کہ یار اللہ اگر تو ہو لیا کہ اوپر یہ دیتا ہے تو جب اصل بنے گا تو کیا دے گا بنیا اور آخر اپنے تو ہم توبہ کرتے ہیں اس سے غفار کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ساری جماعت جو ہے مدینہ گئی وہاں جا کے انہوں نے ماشاءاللہ بکت مکہ کا تواف روز ہے رسولﷺ کے حاضری دی مقشود کہنے کا میرے محترم یہ ہے کہ ہمارے گمان دھوی کو جائیں بچوں کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہوگا بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا دیوی کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہوگا تو یاد رکھئے گا اس کا اثر پڑتے ہیں اتنا اثر پڑتا ہے آپ اور میں ہم سوچ پڑتا ہے اب مسلمان کے بولوں کا اثر پڑتا ہے سوچ کا اثر پڑتا ہے دیکھنے کا اثر پڑتا ہے چلنے کا اثر پڑتا ہے یہ نہیں سمجھتا لیکن امتحان ہو رہا ہے اللہ کو پتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی لیکی بھی لکھ رہے ہیں برائی بھی لکھ رہے ہیں تو دل دماغ حضورﷺ کے روزہ رسولﷺ کے اوپر اگر کس کس کا ہوں میں تھوڑا سا ذکر دل دل میں پروا دیتا ہوں سب کہا ہے جی ایک صاحب تھے ہمارے پاس ابھی تو وہ میجر ہو گئے ہیں اس وقت وہ کیفتن تھے بہتر بھی ہیں اور مح سی ام اچ میں مہ شای اللہ ان سے مہو طلیل جگہ پولی پاکستان میں جیتے ہیں لگتے رہ دیں ہیں تو اللہ کی شان شنہ ان کو میں نے یہ عمل جب سکھلایا ذکر میں لگایا تو ان کو ایک رات میں میں صرف ایک سار گزاری سناتا ہوں تو میں نے گئے یار یہ تو بھوجی بھائی تو بڑے دل کے صاف ہوتے ہیں آنے کبھی کیونکہ ایک رات میں چار مرتبہ زیارت میں ہوئی ان کو ما شاہ اللہ ہوگی تو میں نے پھر ان سے پوچھا اس وقت مری میں ان کی پوسٹنگ دی کیپٹن تھے اب تو وہ میں جا رہے نا ڈاکٹر بھی یہ ما شاہ اللہ تو انہوں نے بلایا رات کو میں نے کہا جی اس طرح میں نے فون پہ ایک کارگزاری نہیں سننی جو خواب میں زیارت میں تو ایک خواب ہمارے لیے تھا ایک کرکٹ ٹیم ہے جو ہماری پاکستان کی اس کے لیے حضور کی خوشکبریاں تھیں حضور کی طرف سے اور پھر کچھ دو اور خواب بڑھوں کے لیے تھے ایک پاکستان کے لیے تو سب کے لیے اور بہرحال میں اس لیے سنا رہا ہوگی امانت بھی ہوتا ہے تو میں نے کہا میں فون پہ نہیں سننوں گا گارگزاری آپ کی میں وہاں ہوں گا بیٹھوں گا آپ کا ماتھا چھوں گا توجہ دھیان سے بیٹھ کے میں وقت نکال گئے میں اور آپ صاحب چلے گئے ہم سخت برپڑی ہوئی گاڑیاں سلیب بڑا عجیب حالات لیکن ذکر فکر کر کے رات کو ہوتنی بار ہم پہنچے ایک پہنچے اور وہ فائد لینے کے لیے انہوں نے ساتھیوں کو دے جا اندر گئے اٹھایا انہوں نے کھلایا پھلایا پہلے اکرام کی اپنے کار گزاری چاروں خواب انہوں نے سنایا تو پھر انہوں نے اپنی بیوی کو حمل پہ لگایا ان کو بھی حضور کی زیارت پھر وہ جتنی لیے دی تو آپ سے انہوں نے شروع کر دیا ان کی زیارت تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ مجھ سے بڑھ جائیں گے آپ سے بھی بڑھ جائیں گے اگر آپ توجہ اور دیان سے اس کو رزانہ پچیس منٹ کریں گے ادھر ذکر کریں گے میں اللہ کے قسم یہ یاد رکھنا قسم کھانی نہیں شاہیے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور کام ہے ادھر آپ کو والدین بھی تو بھی نظر آئیں گے کہ ان کے ترجے کتنے بلند ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھئے آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں مزہ جب آئے دیکھیں میں نے کہا السلام علیکم اب آپ کے اوپر واجب ہو گیا وآلیکم السلام ایک نبی کہہ دیا زیادہ ہو گیا ایک پتا آپ حجر کی نفاز میں زہر میں مغرب میں عشاء میں تحجد میں اشراعہ میں چاشت میں عوابین میں حضور کو سلام پڑتا ہے السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتل ہر نباز کی دور عدد میں آپ تحیاتے بیٹھ کے پڑھتے ہیں کون کون پڑھتا ہے ابھی لگائے ایسا میں رات کو نہیں تھا منا پڑھتا ہے اللہ باقی جائے تو کبھی ہم نہ نباز کے علامہ بیٹھ کے دو تین تصویح حضور کے اوپر سلام پڑھیں اور توجہ دیان ادھر رکھیں ابھی جان مال اور وقت لگ رہا لیکن ہمارا دل اور طباغ نہیں لگ رہا سب سے بڑا مسئلہ یہ تو یہ ذکر ابھی پانچ سات منٹ میں کرواؤں گا روزانہ آپ کریں گے یہ یاد رکھئے گا آپ نے اپنی اگر گھر والی بچیوں کو مسطورات کو اور بیوی کو پہنوں کو والدہ کو سکھا دیا گھر کی ساری ٹینکشنوں سے حافظات ہو جائیں گے دو کام ان کو ضرور سکھائیں ایک دو یہ براقوہ ذکر کا دوسرا چار رکھت نماز صلات التصوی پانچ نمازوں کے بعد تاجد بھی کوشش کریں بڑا خوبولیت قومت ہے ایک دو وہ بھی اور صلات التصوی آپ سلزانہ پڑھیں میں کہتا ہوں یہ مہنگائی آپ کو مہنگائی لگے گی ہی نہیں اللہ غائب کے خزانے سے پالے چار تین سو مرتبہ چار رکھتوں میں پڑھا گیتا ہے تو برحال یہ بل بھی ہوگی باگ ذکر کر کے تھوڑی سی میں ایک دو فضائل سنا کے جنازے کے تدفین کے پھر انشاءاللہ مولانا دعا کروائے گا سیکھیں 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 پانچ سیکھیں زیادہ نہیں ہوں گے تو وجہ دیان پہلے ہم درور شیف پڑھیں گے دل دل میں دل دماغ کہاں ہوگا روزہ رسول کے اوپر تصویر میں تو دیکھا نا تصویر میں روزہ رسول دیکھا چلیں یہاں ایک بستی ہے جانا جمع پڑھانے جانا شروع کیا سنتالیس عورتوں کو حضور کی زیارت ہوئی کتنی عورتوں کو مسطورات کو سنتالیس مسطورات اور کہیں کہ ہی مرتبہ زیارت کو زیدر انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا سب کرتے ہیں ماشاءاللہ پوری بستی اللہ کے فضل اور کرم سے نمازی پھر وہاں ایک بچوں کو ہم نے مدرسہ شروع کیا پھر وہاں ماشاءاللہ آگے حفظ کلاس بھی شروع کی الحمدللہ برحال جی دروشی پڑھ لیں گے پھر السلام علیہ یوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ پڑھ لیں گے تھوڑا سا دو دو منٹ پھر استغفار ہم دو منٹ پڑھ لیں گے اور پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے جب کیفیت بن جائے نا دل دل میں ہم دعا ضرور کریں اللہ 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 علیہ وسلم 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 شکریہ